موسیقی دنیا کی سب سے بڑی کافی چین سٹار بکس اپنے ملازمین کو نسل پرستی پر سبق دینے پر مجبور اسلام آباد کے ایک شہری کی صحت مند زندگی کے اصول دوسروں کو سکھانے کی کوشش اور لاہور میں آرٹ اور عوام کا فاصلہ کم کرتی ایک نمائش پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ واشنٹن میں تائنات پاکستانی سفادتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت کے پابند کیے جانے کی اطلاع سرکاری طور پر پاکستانی حکام کو دی جا چکی ہے گزرستہ ہفتے امریکہ کے ماؤوین نائب وزر خارجہ برائے سیاسی امور تھامس شینن نے وائس اف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں بھی امریکی سفادتکاروں کی نقل و حرکت پر ایسی ہی پابندیاں آئید ہیں ہمیں سرکاری طور پر مطلع کر دیا گیا ہے کہ امریکہ یکم مئی دو ہزار اٹھارہ سے کچھ اقدامات اٹھانا چاہتا ہے یہ معاملہ جوابی نویت کا ہے تاہم دونوں اطراف ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاک افغان سرحت پر گزشتہ ہفتے ہونے والی جھڑپوں میں پانچ پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ پاک افغان فوجی کمانڈرز کے درمیان فلیگ میٹنگ کے بعد معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے دونوں ملکوں نے ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے سرحت پر موثر مربوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے ادھر افغان زرائے بلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ بود کو پاکتیا میں پاکستانی اور افغان فوجی حکام کے درمیان اہم ملاقات میں پاکستان نے افغانستان کی سرحت پر تعمیر کی گئی چیک پوسٹ کو ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے افغانستان کے نیجی چینل تولو نیوز کے مطابق پاکستانی وفد کے سربراہ برگیڈیر اختر نے دو طرفہ ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان افغان سرزمین کے ایک انچ حصے کا بھی دعوے دار نہیں بنے گا اور ہم افغان سرزمین کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی افغانستان پاکستانی سرزمین کی پاکستانی حکام کی طرف سے ابھی افغان دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی اور پاکستان میں اظہار رائے کی آزادیوں کو وقتاً فوقتاً دباؤ کا سامنا رہا ہے اب ایک بار پھر صحافی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اظہار رائے پر غیر اعلانیاں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں پاکستان کے کئی کالم نبیسوں نے شکایت کی ہے کہ ان کی تحریریں شائع ہونے سے قبل رکھی جا رہی ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے بارے میں مشرف زیدی کا کالم بھی شائع نہ ہوا ویسے اف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے بڑے ادارے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا میں بیانات کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور مفاہمت کی جو بات بند دروازوں کے پیچھے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ملک کے اداروں کے درمیان ادم اعتماد کا ماحول ہے اور ڈانیشن میں کالم نگار گل بخاری کی پشتون تحفظ مومنٹ کے ہی لیے لکھی گئی تحریر نہیں چھپی اور اسی موضوع پر معروف قانوندان بابر ستار نے بھی اپنا کالم خود ٹوٹر پر شائع کر دیا پاکستان کے کئی شہروں میں کیبل پر جیو نیوز بھی موجود نہ ہونے کی خبریں ہیں جبکہ ملک کے اہم اداروں پر تنقید نشر کرنے پر بھی پابندی ہے پاکستانی صحافیوں اور میڈیا کے نمائندوں نے اظہار رائے پر پابندیوں اور سنسرشپ کی مضمت میں ایک بیان بھی جاری کیا ہے اظہار کی آزادی کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اخبار ڈیلی ٹائمز سے بطور ایڈیٹر منسلک صحافی اور مصنف رزا رومی سے رزا ولکم ٹو ویو تری سکسٹی آپ ان بیاسی جنرلس میں شامل ہیں جنہوں نے سنسرشپ کی مضمت میں جاری کیے گئے ایک بیان پر اب تک دستخط کیے ہیں آپ کے خیال میں کسی موضوع پر بحث کو دبانا یا کسی صحافتی ادارے کی سرگرمیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا کیا ظاہر کر رہا ہے یہ بالکل ظاہر کرتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا غیر اعلانیہ سنسرشپ ہے ایک طرح سے جہاں پر بغیر کسی افیشل جو ہے ڈیکلیریشن یا کوئی ایسی ایڈوائیس کے بغیر بہت سے اخبارات کو اور ٹی وی کے چینلز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فلان موضوع کی اوپر نہیں شائع کر سکتے یا اس کو نہیں آپ لا سکتے تو اسی کی وجہ سے بہت سارے کولم نگار جو ہیں انہوں نے آگے آ کر اس کا ذکر کیا ہے آپ نے گل بخاری کا ذکر کیا بابرس ہتار کا کیا مشرف زیدی کا جو مصمون ہے وہ بھی نہیں چھپا انہوں نے بھی ٹوئیٹر کے بے شائع کیا اور یہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ تھا وہ جنگ گروپ جو ہے جو کہ جیو ٹی وی بھی چلاتا ہے اس کا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے یہ اس کا شخصانہ ہے البتہ ابھی کچھ ہے کہ حالات میں شاید کوئی سمجھوتا ہوتا ہو رہا ہے یہاں ہو گیا ہے خبر یہ ہے کہ جیو پارشلی بیک آن ائر آ چکا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس حد کا تائین کس کو کرنا چاہیے کہ کیا کہا جا سکتا ہے کیا دکھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں دیکھئے حد کا تائین تو جو ہے وہ تو پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر صاف اظہار رائے کو لیمٹ کرتا ہے مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ادلیہ فوج یا اسلام مذہبی کی اسلام کی گلوری کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی جائے گی جو تضحیق کا باعث بنے تو وہ تو ایک کلیر لائن ہے موجود مگر یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا تھا اور یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ تو ادارے خود جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں اور جو مدیرانوں کا گروپ ہوتا ہے وہ ان کا تائیون کرتے ہیں یہ کوئی باہر سے حکومتی جو اہلکار ہے وہ نہیں یہ کر سکتے مگر ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں اور ابھی تو حالانکہ ملک میں جمہوریت بھی قائم ہے اور جو ہے پاکی ادارے بھی فنکشن کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ایک بہت ہی انکھا قسم کا طریقہ اپنایا گیا جہاں پہ جیو کو ویسے تو بن نہیں کیا گیا دیکھئے جیو کو بن کرنا ہے تو پیمرہ جو ہے الیکٹرونک میڈیا اٹھورٹی جو ہے وہ اس کی آرڈر دے سکتی ہے کہ فنانا چیزل فنانے وقت کے لیے بن ہو جائے مگر ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا بلکہ کیبل آپریٹرز جو تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جیو کی نشریات جو ہیں اپنے کیبل نیٹ ورک پر نہیں دکھانی اسی وجہ سے کئی ہفتے جو ہے جیو کے تمام تر چینلز جو ہیں بہت بیشتر علاقوں میں پاکستان میں نہیں دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کچھ جگہ اس کی پارشلی اس بیک آن ائر اور بات چیز چل رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مذہب کی بات کی اب ریاستی اداروں پر تنقید کرنا کیا یہ بھی حب الوطنی کے منافی ہے کیا اگر آپ کسی ریاستی ادارے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کہہ خیال جی میرے خیال سے دیکھا گیا ہے کیونکہ کلچر ہے ہم نے بہت سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں جن کو ایک ہولی گاؤ یا مقدس گائے کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے اور جبکہ اس کے برقس پارلیمنٹ اور سیاستدان جو ہیں ان کی کھلم کھلا چوبیس گھنٹے جو ہے قیدار کشی جو ہے وہ ایک وطیرہ بن چکی ہے تو میرے خیال سے یہ بیلنس کی ضرورت ہے تنقید کرنا تو بالکل بھی محب الوطنی کو رد کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ تنقید تو اسی لئے کرتے ہیں صحافی یا میڈیا کے ادارے کہ تاکہ امپروومنٹ آسکے اگر ادلیہ کے فیصلے کانٹرویشل ہوتے ہیں یا ان میں کوئی سخم رہ جاتا ہے تو ان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ماہرین بھی کرتے ہیں اور اس بات کو آگے لے کر آیا جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان میں بہت سارے عدالتی فیصلے ہوئے ہیں جن کو کہ بہت ان کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ ماہرے قانون ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے جی رضا بلکل اور اگر دیکھا جائے تو اوورال پاکستان میں صافتی آزادی بہتر ہوئی ہے ریپورٹرز ویڈاؤڈ بورڈرز کی حالیہ ریپورٹ میں دوہزار سولہ کے نظر پہ دوہزار سترہ میں پاکستان میں صافتی آزادی کی صورتحال اوورال بہتر ہوئی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اگر صافی بولیں گے اور اس طرح کے بیانات جیسے کی جاری کیا گیا تو اس میں مدد ملے گی کوئکلی بتا دیجئے گا جی کوئکلی یہی بات ہے کہ حالات بلکل بہتر ہوئے ہیں وائلنس کے حضاب سے کیونکہ پہلے تو پاکستان میں بہت سارے چینللسٹ جو تھے ان کو فیزیکلی اٹیک کیا گیا بہت ساروں کو آر بھی دیا گیا اس لحاظ سے تو بہتر ہوا ہے مگر یہ جو اس طرح کی سوفٹ قسم کی انڈیکلیرڈ سائنسٹ شکھ ہوتی ہے یہ بلکل بھی میڈیا کی ازادی کے لیے اچھا نہیں ہے اور میڈیا کی پورے انسٹیوشن کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ سب سے بڑے چینل کو یا ان کی اخبارات کو مزل کرتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا رضا آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ہم مزید اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے تینکیو فور یور ٹائم اینسائٹ امریکہ اور شمالی کوریہ کے رہنماؤں کے درمیان ممکنا طور پر تاریخی ملاقات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک عالی سطھی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں امریکہ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اہم کردار ادا کیا ہے تجزیہ کار اور کانگریس کی عراقین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حوصلہ افضا پیش رفت ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ندیم یاکوب ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے ندیم واشنٹن اور شمالی کوریہ کے رابطوں کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں ساگب جیسا کہ آپ نے کہا امریکی صادر اور شمالی کوریہ کے رہنماؤں کم جونگ ان کے درمیان ممکنا ملاقات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اسی سلسلے میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے حال ہی میں پیونگ یونگ میں کم جونگ ان سے ایک خفیہ ملاقات کی ہے اس ملاقات کی جو تاریخ ہے وہ بھی ابھی تیانی ہوئی اس کے جہاں جو مقام ہے اس کا بھی تائین نہیں ہوا لیکن اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہو گیا کیونکہ کسی بھی امریکی صادر نے شمالی کوریہ کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی ہے گزشتہ ماہ جو شمالی کوریہ کے رہنماؤں ہے کم جونگون وہ پہلی دفعہ اپنی ملک سے باہر گئے اور انہوں نے بیجنگ میں چینی کے عادت سے کل یعنی بودھ کے روز جب جاپانی وزیراعظم شنزو اہبے نے فلوریڈا میں سرد ٹرمپ سے ملاقات کی تو دونوں رہنماؤں کے درمیان شمالی کوریہ کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی سرد ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں اصباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ اجلاس اسی صورت میں ہوگا اگر اس کے مفید ثابت ہونے کی امید ہوئی اگر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ملاقات نتیجہ خیز نہیں ہوگی تو ہم اس سے الہدہ ہو جائیں گے اگر ملاقات بامانی نہیں ہوتی تو میں نہایت احترام سے وہاں سے چلا جاؤں گا گزشتہ روز سرد ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں چاپانی وزیراعظم شنزو اہبے نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کو کوئی ریایت دینے سے پہلے اس کے جہری پروگرام کے مکمل اور تصدیق شدہ خاتمے کا مطالبہ کرے کچھ تجیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ شمالی کوریا کے ساتھ کوئی معایدہ ہونے کے امکانات پہلے سے زیادہ ہیں شمالی کوریا کی جانب سے جہری تجربوں کے بعد چین کے رویے میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ اس سے چین کو بھی خطرہ ہے اور چین نے دراصل شمالی کوریا پر اقتصادی دباؤں ڈالا ہے شمالی کوریا کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ اس کے خلاف عسکری کاروائی کر سکتی ہے سرد ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو اس اہم معاملے میں پہلے ہی سرگرم ہیں وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ مائک پومپیو نے سی آئی اے کے سربراہ کی حیثیت سے دو ہفتے پہلے شمالی کوریا میں کم جانگ ان سے خفیہ ملاقات کی ہے امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے سینٹرز نے تسلیم کیا کہ انہیں اس ملاقات کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا مگر وہ اس پر خوش ہیں مجھے سن کر یہ خوشی ہوئی میرے خیال میں آپ کو توقعات کم رکھنی چاہیے مگر مذاکرات ایک مضبط چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں زیادہ لوگ اس بات سے خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسے پیشاورد لوگ ہیں جو اس ملاقات کے لئے شمالی کوریا سے بات چیت کر سکتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق کے باعث مائک پومپیو زیادہ باعثر ثابت ہو سکیں گے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریکس ٹیلرسن کے بارکس ٹرمپ جو ہیں وہ مائک پومپیو پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اسی لئے سفارت تاری کا یہ جو اہم معاملہ ہے اس کی ذمہ داری مائک پومپیو کے حوالے کی گئی ہے اور توقع ہے کہ مائک پومپیو سینٹ سے اپنی تقرری کی منظوری آئندہ ہفتے حاصل کر لیں گے ندیم ہمارے ساتھ تھے کیپٹرل ہیل سے تینکیو ندیم فور اپٹیٹس اور دنیا کی سب سے بڑی کافی چین اپنے ملازموں کو نسل پرستی پر سبق دینے پر مجبور کیوں یہ بھی شامل ہے آج کی شو میں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے اہم اور دلچسپ خبریں ورلڈ بیو میں خبر حصہ ادارہ رویٹس کا کہنا ہے کہ شام پر امریکہ برطانیہ اور فرانس کے میزائل حملے کے باوجود امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ اصد حکومت کی کیمیائے حملے کرنے کی صلاحیت کو معمولی نقصان پہنچ سکا ہے دوسری طرف شام کی حکومت کی طرف سے حکومت مخالف باغیوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دائش کے ارکان کو دمشق سے نکلنے کے لیے اٹھالیس گھنٹوں کی وارننگ دی گئی ہے ترکی کے صدر رجب تیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے ترکی میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان ملک کو درپیش سنگین مسائل کے پیش نظر کیا ہے انتخابات مقررہ وقت سے ایک سال قبل چوبیس جون کو منعقب کیے جائیں گے اپوزیشن جماعتوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے لندن میں ایک بیان میں جنسی زیادتی کا شکار بھارتی خواتین کو انصاف دلوانے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریب کی وبا نے بھارت کو ایک قوم کی حیثیت سے شرمندہ کر دیا ہے اس موقع پر بھارت میں بچیوں سے جنسی زیادتی کے دو حالیہ واقعات پر برطانیہ میں رہنے والی بھارتی کمیونیٹی نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا دنیا کی سب سے بڑی کافی چین سٹار بکس نے انتیس مہی کو پورے امریکہ میں اپنے سٹورز ایک دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملازمین کی ٹریننگ کی جا سکے بہتر کافی بنانے کے لیے نہیں بلکہ نسلی امتیاز سے بالاتر ہو کر گاہکوں کی خدمت کرنے میں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے فلیڈلفیا شہر کے ایک سٹار بکس سے دو سیاہ فارم سارفین کو نکالنے کے لیے مینجن نے پولیس بلالی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سے سٹار بکس پر سکت تنقید کی جا رہی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں مظاہرین نے ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد جس میں دو افراد کو باہر لے جانا جا رہا ہے فلیڈلفیا میں ایک سٹار بکس کیفے پر دھاوہ بولا ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ ایک دوست کے انتظار میں وہاں بیٹھے تھے جب ان میں سے ایک نے ریسٹ روم استعمال کرنے کے لیے پوچھا تو ان سے کہا گیا کہ وہ کچھ خریدیں یا چلے جائیں جب انہوں نے جانے سے انکار کیا تو پولیس کو بلایا گیا انہیں جانے کے لیے تین مرتبہ وارلنگ دینے سے پتا چلتا ہے کہ فیصلہ جلدی نہیں کیا گیا بہت سے کیفے اور ریسٹورانٹ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ریسٹ روم صرف گاہکوں کے لیے ہیں اس لیے وہ قوائد اور زوابط قائم کرنے کے لیے دروازہ بند رکھتے ہیں گاہک دروازہ کھولنے کے لیے چابی یا کوٹ پوچھتے ہیں لیکن اس میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے میں اسی سٹار بکس میں گئی اور تھوم کے کوٹ کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھے دے دیا میں نے باثروم استعمال کیا اور شکریہ کہہ کر نکل آئی لیکن لوگ اپنے لیپ ٹاپ بھی لاکر گھنٹوں کے لیے کیفے میں بیٹھتے ہیں اور خریداری نہیں کرتے میں ایک دن ایک گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھی تھی اور کسی نے مجھ سے کسی آرڈر کے لیے یا جانے کے لیے نہیں کہا جمعیرات کے واقعے نے میڈیا کی توجہ حاصل کی لیکن جنوری میں کلیفورنیا میں اسی طرح کے ایک اور واقعے کا ویڈیو ریکارڈ نہیں برینڈن وارڈ نے بتایا کہ انہیں کہا گیا کہ وہ آرڈر کے بغیر ریسٹ روم استعمال نہیں کر سکتے لیکن ان کے پیچھے ایک سفید فارم آدمی نے مشروبات خریدنے سے پہلے ریسٹ روم تک رسائی کا کوٹ حاصل کیا اگر آپ کی پالیسی ہے تو آپ کو ہر ایک کے لیے ایک جیسے حصول بنانے چاہیے آپ یہاں بیٹھ کر چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اپنے سٹور کے باہر لکھنا چاہیے کہ صرف سفید فارم یہاں آ سکتے ہیں سٹاربکس کی منجمنٹ نے ایک معافی نامہ جاری کرنے کے بعد اپنے تمام سٹور منجرز کے لیے ٹریننگ کا اعلان کیا ہے ہم اپنے سٹور منجر کی ٹریننگ کریں گے ناصف ہدایات سے مطالق بلکہ غیر جانبدار تاثب سے مطالق بھی جو ان دو افراد کے ساتھ ہوا سٹاربکس کے امریکہ میں آٹھ ہزار سے زیادہ سٹور ہیں سلاتیسہ خوک کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل اردو بھی ہوئے صحت مند زندگی کے لیے ورزش اور مناسب خوراک کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت سے لوگ ورزش سے گھبراتے ہیں یا پھر شرماتے ہیں ناصر محمود ہمیں ملوارے ہیں اسلام آباد کے ایک شہری سے جن کا غیر رسمی یوگا کلب لوگوں کو صحت مند زندگی کی راہ پر ڈال رہا ہے زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا ہی نہیں بلکہ صحت مند زندگی گزارنا ہے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے رانہ اظہر نے اپنے لیے جو طریقہ اپنا کر فائدہ حاصل کیا لوگوں کو بھی اسی طرف راغب کرنے میں ایک عرصے سے مصروف ہیں رانہ اظہر اسلام آباد کے کچنار پارک میں کچھ ایک عرصے سے علیہ صبح لوگوں کو رضاکارانہ یوگا کرواتے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی صحت اور طرز زندگی پر توجہ نہیں دیتے جس سے بہت سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم خوراک ٹھیک نہیں کھاتے ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں گاڑی کے بارے میں بہت پتہ ہے کہ یہ گاڑی پٹرول پر چلتی ہے یہ اس میں ڈیزل نہیں ربا سکتے ہمیں اپنے بارے میں بلکو وے نسنی ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے ہم ایسے ہم بے فضول کھاتے ہیں اور بے مقصد کھاتے ہیں ہمیں اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے یہ یوگا ہے یہ کمپلیٹلی اکسسائز ہے یوگا اس لئے کہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ اثر کرتا ہے یہ آپ کے مائنڈ پر کرتا ہے اس کے بعد آپ کے یہ ڈیزل سسٹم پر چلتا ہے پیٹ پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے خوراک میں بدہ احتیاطی سے جہاں اور بہت سے طبی مسائل جنب لیتے ہیں وہیں سب سے زیادہ فرق انسان کے وزن پر پڑتا ہے اور پھر غیر محسوس طریقے سے بڑھنے والے وزن کو کم کرنے کے لیے لوگ ترہا ترہا کے جتن کرتے دکھائی دیتے ہیں ماہرینی صحت کے مطابق پاکستان میں وزن کی زیادتی اور موٹاپا سنجیدہ مسئلے کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں ایک بیماری کی طرح ہی سی ایسٹی لینا چاہیے مردوں میں بھی اوبی سیٹی بڑھ رہی ہے خواتین میں بھی بڑھ رہی ہے اور ایون اب بچے بھی جو ہے نا وہ بھی مطابق کا شکار ہو رہے ہیں محمد الطاف تین ماہ سے باقائدگی سے یوگا کر رہے ہیں یوگا یہ ایک ونڈرفل ایکسرسائز ہے اس سے آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے شوگر کنٹرول ہوتی ہے غصہ کنٹرول ہوتا ہے آپ کی باڈی کی پراپر الائنمنٹ ہو جاتی ہے پیٹ کنٹرول ہوتا ہے اور جو فضول چیزیں آپ کی ہیں اصل میں یہ ریابلیٹیشن ہوتی ہے آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ڈکے ہو رہی ہوتی ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں میرا وزن پچھلے تین ماہ میں تقریباً کوئی چار پانچ کلو کم ہوا ہے باڈی کی الائنمنٹ بہتر ہوئی ہے کمر کا در ٹھیک ہوا ہے گھٹوں کا در ٹھیک ہوا ہے رانہ ازر کہتے ہیں کہ ان کے لیے یوگا صرف ایک ورزش نہیں بلکہ ایک سفر ہے یہ ایک سفر ہے یہ ایک لوگوں کی اوینس کا سفر ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے ہمارا جو نعرہ ہے کہ ہم نے ہوسپٹلوں میں جو راش ہے وہ کم کرنا ہے ناصر محمود وائس اف امریکہ اسلام آباد اور اسلام آباد سب جلتے ہیں لاہور جو اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے جانا جاتا ہے انہی میں سے کچھ معروف عمارتوں میں آرٹ کی خصوصی نمائش لاہور بائنالے حال ہی میں منعقد کی گئی آنے والوں کو نہ صرف ان تاریخی مقامات کو نئے روپ میں دیکھنے کا موقع ملا بلکہ وہ آرٹ کے ایسے انوکے نمونے بھی قریب سے دیکھ پائے جو عموماً صرف مہنگی آرٹ گیلریز تک ہی محدود ہوتے ہیں مزید لاہور سے اس رپورٹ میں یہ تھا آج کا ویو 360 آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com ویو اردو کے پیچ پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے پالو کیجئے ہمارا ٹوٹر ہینڈل ساکیب الاسلام کو اجازت دیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہمارے موسیقی